بم بم تو بولے بابا پھر سے وہی روپ دھارن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تیری مردی ہے بھائی دوارہ مت کہہنا کی میرے پتا جی ایسے کہ نہیں آپ جیسے بھی ہیں اچھے ہیں پر میں اپنی ماں سے سندر کسی کو دیکھ اس لیے اگر ماں کی آپ بھکتی کرتے ہیں اس بھکتی کی سکشہ کس سے لینا گنیس کی سے کس سے لینا یہ ہے ماں کے بھکت اور گنیس جی کہا میں آپ کو ایک ایسا دبے منتر بتاتا ہوں جیسے منتر کا جب کرنے سے آپ کی جو بدھی ہے اس صد بدھی ہو جائے گا اکل تو سب کو ہے لیکن صد اکل ہو جائے گا اس منتر کو میرے ساتھ بول لینا اور آج کا دن بھی بڑا پاون ہے بڑا شکر اوہم اوہم اس منتر کا کم سے کم صبح گیارہ بار ایسے ہی جاب کرنا کم سے کم جادہ سے جادہ آپ سو بار کر لو دو سو بار کر لو پھر کتنی بھی جلدی ہو تو گیارہ بار تو جرور کرنا اور جیون میں پریورتن دیکھنا بلیے ہر ہر بم بم اچھا جیون میں پتہ نہیں لگتا روپ کا اونچے پد کا کب ابھی مان ہو جائے وہ پتہ چلتا ہے نہیں چندرمہ بہت سندر تھا آج گلو بھی اگر کسو کوئے کہتے ہیں میرا چندہ ہے تم میرا آنکھوں کا ارے واہ ساری باتیں یاد ہیں آپ کو مولو ہر ہر چندرمہ بہت سندر تھا اور آپ کو پتہ ہے چندرمہ کی کتنے بھی گاہ ہوئے ہیں ستائیس ستائیس گھر والیاں ہیں اس کی اور یہ ستائیس نقشتر کہے جاتے ہیں اشونی بھرنی کرتکار ابنی امری چھرہ آردرہ اپلوسو کسی اچھلے کامگا پروہ افالبونترہ پرمجیترہ سواتی بھی ساکامجیترہ جو اس تائیس نقشتر ہاں لیکن اس میں سے ایک ہے جس کے اوپر یہ بہت زیادہ محیط ہے اور اس کا نام ہے روہنی کیا نام ہے روہنی نقشتر میں جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ سندر ہوتا ہے آپ میں سے بھی کسی کا نقشتر کہ روہنی ہوگا تو وہ سندر بہت ہوگا روہنی نقشتر میں بھگوان سری کرشن کا جنم ہوا تھا ہاں روہنی نقشتر ہو بدھوار کا دن ہو اس دن جو روہنی کا نقشتر ہے وہ اتی سندرے سے پریپورن ہوتا ہے اور اس دن اگر کسی بالک کا جنم ہو جائے یا اس دن آپ نے کبھی اپنا وہ کروانا ہوتا ہے اس دن کروانا ہوتا ہے اس دن کروانا ہوتا ہے روہن کی کچھ اور آئے گی بلو ہر ہے ہر بم بم ہر ہے ہر بم بم ہاتھ ڈاکے کہو ہر ہے ہر بم بم اب یہ جو باقی کی گھر والیاں ہیں یہ اپنے پتا جی کے پاس گئی دکش کے پاس ہے پتا جی یہ جو ہمارے سوامی جی ہیں یہ کیول روہنی کے ہی ساتھ رہتے ہیں ہمارے ساتھ ان کا کوئی لینہ دینہ نہیں تو دکش نے انہیں بڑا سمجھایا گھر بلا گر گئی ارے جوائی جی ایسا مت کریے لیکن جوائی جی نے ان کی کوئی بات نہیں پر جب جوائی جی کو سمجھایا تو جماعتہ اتنے ابھیمان میں آگے کہ میرے جیسا سندر تو کوئی ایک دن کیا ہوا گنپتی بھگوان اپنے پرسنل ہوای جہاز میں بیٹھ کر کے جا رہے تھے ردی سیدھی ساتھ تھی ردی سیدھی سیفہ کر رہی تھی چندرمہ ہسنے لگا روہنی کے ساتھ دیکھ رہی ہو ردی سیدھی کا بھی دماغ خراب ہے وہ تو نارد بچولا نہ ہوتا تو گنیس کا کبھی بیوان نہ ہوتا نارد جی نے بھی بڑا جلم کر دیا ان سندریوں کے ساتھ اور ایسی باتیں کرنے لگا جور جور سے ہسنے لگا گنیس جی نے کہا چندرمہ سافدان ہو جا ابھی بھی سمیہ دلے باس اتنا بیمان مت کر اب چندرمہ نے یہاں بڑی بڑی باتیں بولی ہیں اے مہاراج گھر بس گیا ہے پر چلانا نہیں آتا کبھی بھی کسی کا اپمان مت کریں روپ سندری اپرماتمہ نے لیا ہے جیسا دیا ایسا ٹھیک ہے پر ایک بات اور بتاؤں آپ کو بڑی گہری بات ہے اسے نوٹ کرنا یاد رکھنا لوگ آتے ہیں نہ جانے کتنے لوگوں نے پناہ دھرم بدل لیا ہے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کیسے کیسے دھرموں میں چلے گئے بڑے دھیان سے سننا جس نے آپ کو پیدا کیا ہے نا وہ آپ سے زیادہ سمجھدار تھا اس نے سوچ سمجھ کر کے آپ کو جنم دیا ہے کہ آپ اس دھرم میں رہیے اگر آپ کو انہوں نے عیسائی یا مسلمان یا کسی اور دھرم کا بنانا ہوتا تو اسی دھرم میں آپ کو پیدا کر دیتا ہے تو جس دھرم میں سو دھرم میں ندرم شریح اپنے دھرم میں تو مرنا بھی سریشت ہے اپنے دھرم میں رہی ہے لیکن ہم لوگ اپنے دھرم کو بھول جاتے ہیں اور جو بھی اپنے دھرم کو بھولتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے دھیان سے سننا دھو بھی کا کتہ نہ گھر کا نہ نہ گھاٹ کا رہ گیا باٹ کا راستے کا ہی رہ گیا جگہ جگہ جانے والوں کو دردر ہی ہوتی ہے ایک در سے جو جڑا ہوتا ہے اسے کبھی دردر نہیں ہوتی بلو ہر ہر بام بام آپ اب دیان سے سمجھنا اس بات کا تو چندرمہ اپنا دھرم بھول گیا کسی کے گھر کے بیچ میں چندرمہ کو دخل انتاجی کرنے کی کیا ضرورت تھی کیوں بنا مطلب سے ایسی ویسی باتیں بھول رہا ہے گنیس جی کو گروت آیا ادھر دکش نے بھی سمجھایا تھا دکش کی بات بھی نہیں مانی دکش نے بھی شراب دے دیا اے تم میری بات نہیں مانتے ہو میری باقی بیٹیوں کو تم نے دکھی کر دیا ہے اے چندرمہ تیرا روپ سوندریا ہی چھن جائے گا لیکن یہاں گنیس جی نے کہہ دیا اے چندرمہ تم نے اپنے دھرم کی ساری مریاداؤں کو لانگ دیا ہے تو چندر لوک میں رہنے کا ہی ادھکاری نہیں ہے میں تجھے شراب دیتا ہوں کہ تیرا آکاس سے پتن ہو جائے گا اور تو شیب پتا کے ماتھی کی شوہا کو بھی نہیں پرابت کرے گا شراب دے دیا مہارت گروہ بم بم آجا جیسے چندرمہ گرا سارے سنسار کی عوشدیاں مرجھا گئیں جتنے بھی یہ عوشدیاں پیدا ہوتے ہیں آج کل تو دوبلی کے دوائیاں چلے پڑی آج کل تو جو دوائیاں وہ دوائیاں تھوڑے وہ تو گوڑیاں ہیں کیا ہے گوڑی کیا ہے اے دکھو گوڑی کیا ہے آج کل دوائی نہیں آج کل کیا ہے گوڑی اور گوڑی سے کوئی بچتا ایک بار لگ گئی تو لگ گئی بس جیسے گوڑی سے بچ کے رہو یہ جیسے گوڑیاں مت کھایا کرو اور نہ پھر آدمی کی گوڑی گوڑی بڑھ جاتی گیا گوڑو ہاتھ ہے ہاتھ بم بم سہودانی سے ظلم بات آشدیاں ساری مرجہ گئیں اگر چندرمہ کی چاندنی نہ نکلے تو کوئی بھی آشدی پیدا ہی نہیں ہوتی ہے چندرمہ آشدی نہ مبتی اے آشدیوں کا سوامی ہے چندرمہ نفشتروں کا سوامی ہے چندرمہ اور چندرمہ کی چاندنی میں کبھی کبھی بیٹھنا چاہیے شریر میں اگر آپ کو گمبیر روگ لگ جائیں ان روگوں سے بچانے کے لیے شپ پران میں بڑے ویدھان لکھے ہیں شارعک روگ آپ کو لگ گیا یہاں تک کہ آپ کا چلنا فرنا بند ہو گیا اس کے لیے دو پریوگو بتائے گئے ہیں شپ پران کے اندر ہمارے ساتھ پہلا پریوگ اسے سوریہ کی روشنی اس کو کہتے ہیں دھوپ کا سنا یہ شوریہ کی روشنی سریر سے سپرشہ ہونی اتینت آوشب ہے اس نے کئی لوگوں نے گھر ایسے بنائے ہوتے ہیں جہاں سے سوریہ کی روشنی کا سنان ہوتا رہتا ہے اور اس کا بدان ہے کہ کم سے کم شریر کے اوپر وستر ہوں اور یہ جو چمڑی ہے اس چمڑی سے سوریہ کی روشنی کا سپرشہ ہوتا ہے اور اسی پرکار سے چندرمہ کی چاندنی کا سنان بتایا گیا چندرمہ کی چاندنی میں بھی ویدے لوگ سنان کر باتے ہیں مٹی کا لیپن بھی کرتے ہیں بروہر ہر بم بم تو چندرمہ کی چاندنی اتینت آوشب ہے ورنہ سارے پیڑ پودھے مرجھا جائیں گے نتیجہ چندرمہ کا پتن تو ہو گیا لیکن پیڑ پودھوں کی اکسیجن بھی بند ہو گئی اب چندرمہ دوڑا دوڑا کبھی یہاں گھومیں کبھی وہاں گھومیں بھگوان سے پرادھنا گی بھگوان جی نے کہا دیکھ چندر شروعیتام چندریت پوروگم پرارتھی تو بہودام نامانی تم پیائی اسم تسما تم چکش بھگ ارے جندرمہ تجھے بہت بار سمجھایا پر تو مانا نہیں کئی ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں بار بار سمجھانے پر ابھی سمجھتے نہیں اس لیے تیرا تو حالب خرابی ہے میں بھی تیری مدد نہیں کر سکتا مہاراج تو کوئی اپائے تو بتا دو کہ اپائے تو ایک ہی ہے وہ ہیں بھولے نات اور جندرمہ بھولے نات کی شرن میں جا اب یہ جندرمہ بھولے بابا کو یاد کرتا ہے اور ایک مٹی کا شیولنگ بناتا ہے اور اس مٹی کے شیولنگ کی سیوہ کرتا ہے دس کروڑ مہام رتنج منتر کا جب کرتا ہے کتنا جب کرتا ہے دس اور ہمیں نہیں لگتا ہوں کئی لوگ تو مجھے ملے جو روج ایک مالا فیرت ہیں روج روج والے بھی ہیں کئی اور کئی ایسے ہیں جی وہ کیا ہوتا ہے کئی ایسے بھی وہ کیا ہوتا ہے اوم ترم بکم یجا مہے سگندھم پشتی وردن اروا رکم غ بندھنان مرد تیور مو بھولے بابا کی آراد نہ کرتا ہے آؤ جرہ ہم بھی بھولے بابا کو یاد کر لیں کیا وضا لگے ہم آپ کی جندگی بھی بدر جائے بگڑی بھائی کو سبھار مو تیور بھولے تیور بھولے جیسے مو بھولے اے صدار ڈمروالے بگڑی بھائی کو صدار اے صدار ڈمروالے بگڑی بھائی کو صدار اے صدار ڈمروالے بگڑی بھائی کو صدار بگڑی بھائی نے بھولی بگڑی بھائی رے بگڑی بھائی رے بhem بھولی بگڑی بھائی رے بگڑی بھائی رے پاپا بھگڑی بھائی رے بگڑی بھائی رے پاپا بھگڑی بھائی رے بگڑی بھائی کو صدار اے صدار نمروالے بگڑی بھائی رے پاپا بھائی رے پاپا بھائی رے پاپاہ موسیقا 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 کٹومب پریوار سوارت کو لو ہو بھی موسیقا 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 آج کوئی ساتھ نہیں دیتا ارے جس کے لئے میں سب لگا برا بن گیا اس نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا جھوٹو رے جگ سنسار سنسار دمروالے جھوٹو رے جگ سنسار سنسار دمروالے مکڑے بھائی کو سہار اے صدار بن سیوالے مکڑے بھائی کو سہار یہ پت سب سے پہلے سب سے پہلا پت ہے یہ سورداس دی بھائی سورداس میں یہ پت گایا تھا ہے پربھو بیٹھ گئے بھگوان شام سندر کے آگے اے بابا اے شام سن لے میری پکار بھگو سن لے میری پکار آپ بھی ترہ پکار کر لے نا کیا پتہ لگے بات بن جائے موسیقی 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 ایت مکار منزیوالے ایت مکار منزیوالے مکار منزیوالے ایت مکار منزیوالے ایت مکار منزیوالے مکار منزیوالہ سبھت جنہوں了 سلام جب کرشا شکل 30 مکار منزیوالے میری ارد سنگو میں نے آپ سے نیویدن کیا ہے پراتھنا میں بہت طاقت پر پراتھنا کرنے ہی آہی چاہیے اور پراتھنا کیونکہ ستھنگ میں ہی سکھی جا سکتی ہے اور کہیں نہیں چاہے آپ روج کرتن کرتے ہوں وہ بھی پراتھنا ہے اور میں نے آپ سے نیویدن کیا ایک دن کرنے سے کچھ نہیں ہوگا روج ابھیاس کرنے سے ہی بل آتا ہے روج ابھیاس کروگے طاقت تب ہی آئے گی ایک دن میں کوئی یوگی ایک دن میں کوئی پہلوان ایک دن میں کوئی کتھاواجک ایک دن میں کچھ نہیں ہونے والا دھیرے دھیرے ابھیاس کریے روج ابھیاس کریے اس پراتھنا میں پھر بل آئے گا سور کہے میری سور کہے میری ارے جے سنو پرہو سورت کہیں گے ارے جے سنو پرہو رئیہ یاگا کو مولی باہ اے پال بانسی والے رئیہ لڑا کو مولی باہ اے پال بانسی والے یگنے بھائی کو سنان اے سنار ڈمرو حالے بگڑی بھائی کو سنان اے سنار ڈبرسی والے بگڑی بھائی کو سنان بگڑی بھائی رے کاناں بکڑی بھائی رے بگڑی بھائی رے کاناں بکڑی بھائی رے لگٹی بھائی رے بابا پیکر دی بھائی رے لگٹی بھائی رے لعبا پیکر دی بھائی رے لگٹی بھائی کو صدار اے صدار مسی وارے بکڑی بھائی کو سبھار اے سو دار تم رواجے بکڑی بھائی کو سبھار بکڑی بھائی کو سبھار جب پراتھنا کی دس کروڑ بار کتنی بار دس کروڑ بار اس بات کو چھوڑا اپنے جیون میں بھی لانا مالو اپنے بچے کو کوئی چیز نہیں دینے جدی بکڑ دیں بچھے ہی پڑ جائے کیا کروں گا روجی بولتا رہے ماں پتا جی یہ چاہیے یہ چاہیے روج بولے کتنے دن میں مان جاؤ کتنے دن میں مان جاؤ کئی تو شام تک ہی مان جائیں گے نہیں مانے گے مانیں گے بس یہی بات ہے وہ بھی تو ہمارے ماتا بیتا ہے پر دھیان سے سنتا ایک بشیش بات ہے ماں باپ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کچھ حق میں ہے بھی یا نہیں اچھا مالو بچہ جید کرے چھوٹا ہے میں نے سانپ پکڑنا ہے کتنی بھی جید کرے سچ بتاؤ مانوں پہ مانوں پہ مانوں پہ مانوں پہ بچہ پھر نراج ہو جائے گا ماں جانتی ہے میرے تھپڑ سے اتنی درد نہیں ہوگی جتنا سانپ کے جتنا بچھو کے اب سمجھ لینا بات ہے جو اچھت مانگ ہے جہاں پر لگے ماتا پیتا کو کہ نہیں یہ دینی چاہیے وہی دیتے ہیں انچتوں نہیں پوری کرتے ہیں نہیں ویسے ہی بھگوان ہے انچت مانگ آپ کتنی بھی کرو گے تو دو تھپڑ لگیں گے آپ کے جس چیز کے ادھیکار ہی نہیں ہے وہ مانگو گے پھر تھپڑ لگیں گے تھپڑ لگنے کا مطلب کہیں درد ہو گئی پتہ نہیں کیا ہوا اس کا مطلب آپ نے غلط ڈیمانڈ کری آج آج بھگوان کا آپ کو کیا لگ گیا ارے بھول دو ماتا جی کا کیا لگ گیا گلو ہر ہر ہاں اچھی چیز کو مانگو گے ایک بھات بتاؤ اگر بچے پراتھنا کریں ماں مجھے بھگتی کرنی اور بھگتی کرنے کی اجازت دیتیں کتنے لوگیں جو دے دیں گے سارے دیں گے لگ گو ارے بیٹا تو کر 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 بکتی کر کہنے کا مطلب یہ ہے جو ہم اچھیت مانگ کرتے ہیں تو ماتا پتہ اس کو دے دیتے ہیں اب بھولے بابا تو بھولے بابا پراتھنا کی بگڑی بھائی کو سدھا اے سدھار ونسی وارے ادھر ونسی وارے نے سورداز کی بگڑی بنائی ہے اور ادھر ڈمڑو والے نے چندرماں کو درشنگی ہے دیکھ چندرماں ہے تو تُو بڑا دشت تُو کہنا نہیں مانتا اور تیرا چریتر بھی نش کلنگ نہیں ہے کلنگ کی کلنگیں تیرے ہیں چندرماں نے کہا بابا چاہے کیسا بھی ہوں لیکن اب آپ کا ہو گیا اب میں آپ کا ہو گیا اور آپ میرے ہو گئے ہیں میں نے تو سنا ہے کہ آپ کی کرپادشتی بڑے بڑے اپرادوں کو بھی شما کر دیتے ہیں تو بھولے بابا نے کہا دیکھو میں زیادہ پریورتم تو نہیں کروں گا تمہارے اس کام میں میں زیادہ بیچ میں نہیں آؤں گا لیکن ہاں ایک نیم بنا دیتا ہوں ایک نیم نیم بنا دیا کہ مہینے میں تیری کلائیں کم اور زیادہ ہوتی رہیں گی مہینے میں کیول ایک دن ہی تیرے اصلی سندر سنوک کا درشن ہوگا اور وہ دن پورنیمہ کے نام سے جانا سکتا ہے اتنے میں تجھے خوش رہنا بڑے گا باقی میں زیادہ نہیں تیرے لیے کچھ کر سکتا ہے اور پورنیمہ کے بعد تو کم ہونا شروع ہو جائے گا مہینے میں ایک دن ایسا آئے گا جب تُو بلکل بھی دکھائی اور وہ تیتھی اماوسیہ کہلائے گی اور ہاں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں اماوسیہ سے جو پہلے والا دن ہوگا چطردشی والا جب تُو بلکل سماکت ہونے کے گگار پہ ہوگا ہر مہینے کی چطردشی کو اماوسیہ کو وہ چطردشی کی تھی میری کہلائے گی اور اس دن لوگ میرا پرتبی کریں گے تو چطردشی کو ہی شیو چودس منائی جاتی ہے ہر مہینے میں شیوراتری آتی ہے ہر مہینے شیوراتری آتی ہے سال میں جو ایک آتی ہے وہ مہا شیوراتری ہوتی ہے شیوراتری ہر مہینے اور مہا شیوراتری فالگر کے مہینے میں آتی ہے چندرمہ نے کہا ہمار اتنا ہی بہت ہے پر مہارا جی وہ میں آپ کے اوپر گنیش جی نے کہا ہی وہ کہ دیکھ پہلے تو پورے روپ سے تھا پورا روپ سے تو تجھے گرینڈ نہیں کروں گا پر ہاں دوج کا چندرمہ کونسا چندرمہ دوج کا چندرمہ دوج کا چندرمہ پر تر پور وقت دیکھنا چاہیے اگر دیکھ جائے گا صبح کے شاری لوگ ہوتے ہیں جو دوتیا کا چندرمہ دیکھتے ہیں دوج کا چندرمہ اور چوتھ کا چندرمہ کبھی نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ چوتھ کے چندرمہ کے والے دنے ہی چندرمہ نے گنیش جی کا اپمان کیا تھا اور چتھروتی تیتھی یہ گنیش جی کی ہے چوتھ کے برد گنیش جی کی ہوتے ہیں کس کے ہوتے ہیں گنیش جی کی ہے کلنک چتھروتی آتی گیا نا اُس دن کلنکہ لگا تھا اس دن چوتھ کا چندرمہ کبھی دیکھنا نہیں چاہیے گا جو بدنام ہونا چاہتے ہوں وہ دیکھ لینا جو چاہتے ہوں کہ جندگی میں صدا پربو کی گریبہ رہے اور بھولے شب کی گریبہ برستی رہے انہیں دوج کا چندرمہ دیکھنا ہی چاہیے وہ یہ ہر ہر بم آپ جانتے ہیں جس میں ساگر منتھن ہوا تھا اس میں چندرمہ نے ایک بڑا مشیش کام کیا تھا ساگر سے جب دھرمنتری بھگوان پرگٹ ہوئے امرت لے کر کے اب بڑی دھیان سوں میں آپ کو برحم مورت سمجھانے جا رہا ہوں برحم مورت سمجھ میں آگیا آپ کی جندگی بدل گئی برحم مورت کا ایک نام ہے امرت بیلا کیا نام ہے کیوں ہے یہ کسی پران کی قطع ہے سننا امرت بیلا کیوں ہے اب یہ جو چندرمہ ہے یہ جس میں ساگر منتھن ہوا اس میں آپ سمجھ سنگرام ہو گیا دیوتاؤں کا اور رکس سنگرام میں ہوا اب یہ جو امرت کا کلش ہے امرت کا جو کلش ہے دیوتاؤں نے کہا چندرمہ اس کلش کو لے کر بھاگ جا تو چندرمہ ساگر سے کلش کو لے کر بھاگتا ہے اور اجین میں چھپ جاتا ہے چندرمہ کے پیچھے جس کا سر کٹا ہوا تھا کیا نام ہے اس کا راہو دھڑا ارکیتو بن گیا وہ کٹا ہوا سر پیچھے بھاگ رہا تھا چندرمہ تو چندرمہ کو ڈھونٹنے میں راہو کو بارہ سال لگتا ہے کتن سال لگتا ہے اور چندرمہ اس امرت کے کلش کو لے کر بارہ سالوں تک اس مہا مرتنجے کے منتر کا جاب کرتا ہے اس لئے بارہ سال کے بعد کون کو لگتا ہے اب وہاں جب ڈھونٹ لیا تو وہاں سے پھر بھاگے بھاگ کر کے جندرمہ ہری دوار پہنچ گئے اور ہری دوار میں بھی ہرگی پوڑی میں اندر گفہ میں چھپے رہے بارہ سالوں تک راہو نے بارہ سالوں کے بعد رونٹ لیا وہاں سے پھر بھاگے پریاغ راج کی اور مہاراج چاروں ستھانوں پر بھاگتے ہیں اور یہ بارہ بارہ سالوں کے بعد راہو ڈھونٹ لیتا ہے اب سوچنے گا چندرمہ کیا کروں یہ تو مار دے گا مجھے بڑا دشت ہے راہو پورا موں کھول کے بھاگ رہا ہے تو وہاں سے دوڑا دوڑا چندرمہ بھاگوان شنکر کے پاس کھلاس پر پہنچ گیا امرد رکھ دیا چرنوں میں مہاراج بچاؤ دشت سے اب جیسے راہو آیا راہو نے دیکھا کہ بولے بابا کیا گے میری کوئی پیش چلنے والی ابھی سنا تھا نا کہ برامن کو دیا کرم کانٹ اے راہو کیتو شنکرہ یہ سب اتارنے ہو کچھ بھی کرنا ہو تو ایک ہی پاتھ بتایا جاتا ہے بولے بابا کیا بیا شیف جی کا ردرہ بشک کروالو ردرچنڈی اگیا کروالو اگر یہ بھاگوان شیف کو ہٹا دیں تو میکسیمم برامن گھر میں بھو گئی بیٹھے گئے جتنے بھی برامنوں کے کام چلتے ہیں کس سے چلتے ہیں پوری صدا شیف بھگوان کی اس لئے برامنوں کو تو پرتن پوروک گھر میں شیف بھگوان کا پرتن دن پوجن کرنا ہی انیواری ہے یہ گھر میں شکلیں رکھنا جرور رکھنا چاہیے اور شیف جیسا آسان ہے وقتی کرنے شیف گی کوئی ایک چمت سے نہیں لیا اپنے ٹکہ لگایا بیٹھ رہے نہ کوئی رمال لگانے کی ضرورت نو ٹینشن ہم چاہے لڑو کو پال کو رکھیں دن میں دو دو بار کئی برد کپڑے بدلو یہ کرو وہ کرو بڑی بڑی سنجد ہے ہے کے نہیں بتا یہ لگے روہ صبح سے شام تک رات کو پھر صلاح ہو بولے بابا مستی میں ایک بار رکھ دی ٹکہ لگا دی اب بیٹھے ہیں مستی شیف جی کی بھگتی بڑی آسان کوئی جدہ چنتہ والی بات نہیں نا نو پروپلم نا بولے نا تو بول دے بینا نا ہے دوئے بھی بوجن کر دے تم بھی بیٹھا پار کر دیتا ہوں میں تو ایسا ہوں بولے ہر ہر میں آپ کو عمر تبیلہ سمجھانے جا رہا ہوں دیان سے سننا بولو ہر ہر اچھا راہو بڑا چلاک تھا راہو نے اپنا سر بولی نات کے چرنوں میں رکھ دیا بابا بابا ترہیمام ترہیمام ہی شیف بولے یہ بتاؤ گیا دے بتائی آپ کے ہم نہیں آپ کے شیف جی نے کہا نہیں نہیں دبی میرے ہی ہو کہ مہارات پر ہمارے سا دھوکہ ہو گیا اب راہو نے اپنی پوری باتیں سنائی خوب رویا مہارات یہ اتنا بڑا دھوکہ گیا میند ہم نے بھی کی ساگر مندھنگی اور عمرت پلا دیا وشنو نے ان کو مہارات کیا ہم نہیں تھے میں نے بھی میری گردن کاٹ دی بولو کہاں کا نیائے ہے آپ نیائے کے دیفتہ ہیں نیائے کرو میں آپ کے دروار میں اپنی حاجری لے کر آیا ہوں بولو مہارات بول راہو کی بات غلط ہے کہ ٹھیک ہے اب برابر دونوں نے برابر ملنا چاہیے بولنات نے کہا چل میں مان گیا تیری باتیں ساری پر دوستوں کو عمرت پلا کے کیا کریں گے تم عمر ہو کر بھی لوگوں کو اتن کرو گے اگر تم دوستہ چھوڑ دیتے ہو ابھی پلا دوں بول کہ مہارات پھر ہم راکسہ تھوڑے رہ جائیں گے کہ پھر پھر بھی تو میری شرن میں آیا بول کیا جائیے کہ مہارات جائیے تو کیا بول یہ چندرمہ کو کھانا چاہتا بولنات نے کہا کھا لے او چندرمہ بڑا حرارے مہارات یہ کیا اٹھالیس سال ہو گئے اس عمرت کے ساتھ مجھے میں نے ایک گھونڈ تک نہیں پیا اٹھالیس سال رکشہ کیا آپ کے منتر جاب کرتے کرتے اتنا بڑا میں نے کام کیا اور آپ مجھے راہو کو سوپ رہے ہیں بولو خر رکھا اچھا ہم آپ کے ساتھ ہی ایسا ہو جائے لو جی ہم ان کے مار ڈھال کی رکشہ بھی کرتے رہے اور انہوں نے امار کو اسی کیسے پردک دیا اب کیا کرے بولے بابا نے کہا کھانے جا اس کو اور راہو نے پورا موں کھول لیا آجا چندرمہ اندر چندرمہ کہنے لگے اب جو بچانے والے تھے انہوں نے ہی سوپ دیا بگا کہاں بچ سکتا ہوں اور راہو نے چندرمہ کو مکھ میں لے لیا لیکن چندرمہ جب مکھ میں آیا راہو سوچنے لگا اسے چباؤں گا نہیں اس کو پیٹ میں بس وہاں اس کی ایسی تیسی پھیروں گا اور راہو نے چندرمہ کو سابتہ ہی نگن لیا لیکن یہ بھول گیا کہ نیچلی بوڈی تو ہے ہی بھی اور چندرمہ گھردن سے نکل کر بھولے بابا کے پاس آ گیا بابا بچ گیا بچ گیا بھولے نادہ نے کہا بس تو بھی تک آتا کھا لے ہم تجھے منے دھڑے دیں گے راہو پھر آیا بھولے بابا نے کہا سابتہان ایک بار جو کہنا تھا سو تجھے موقع ملا تھا تو تو چوک گیا اس لیے کہتے ہیں کہ ایشور سبھی کو ایک موقع لیکن ہم اس موقع کو سنبھال نہیں پاتے ہیں کئی بار جو سنبھال لیتے ہیں ان کی بن جاتی ہے جو نہیں سبھالتے ہیں ان کی بنی بنائی بھی اب دکھت ہو گئی راہو نے پھر رونا رویا مہاراج کھاڑے کا تو مجھے ہی نہیں آیا میں نے سوچھا پیٹ میں کھاؤں گا پر میرا تو پیٹ ہی نہیں ہے اگوان نے کہا دیکھتا تُو نے امرت پیا تو جندہ رہے گا اب دیکھو یہ سب سے ویجتر کتھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ گردن سے نیچے کا حصہ ہو نہ ہو تو جین سکتے پھر ماری کتھائیں سننا کوئی نیچے کا شریر نہیں چلتا کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کی کیولا گردن ہی کام کرتی ہے پورا شریر ڈیڑھ پڑھا ہے پھر بھی جندہ رہتے ہیں سمجھنے مطلب تو پرماتما کچھ بھی کر دیں کبھی بھی کر دیں اس بات کا کوئی پتا بلو ہر ہر بم بم ہر ہر راہو نے کہا مہاراج اس کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں جیسے ہی آپ سے دور ہوگا ویسے کھا دوں گا اس کو کب تک رہے گا آپ کے پاس کبھی تو باہر نکلے گا چھوڑنے والا نہیں ہوں چندرما تو